جناب سردار خان فناس صاحب سے کہ وہ اپنا مکالہ پیش کروں گا میں اے عرض بھی کر دے ہوا کہ انہوں نے دا مکالہ اردو زبان دیکھا رہے اگرچہ انہوں نے پوری دسترہ سے نہ صرف اردو دے ہوتے نہ صرف ان کو دے ہوتے بلکہ پشتو دے ہوتے بھی مرسیوال پیانا تے پھراؤ مرسیوال کل تک تمنو مرسیوال میں حوالے نال سوچ دا رہیا لیکن آج خوشی ہوئی کہ ایک مقرر نے نانی دے بھی پتہ دیتا ہے کہ جناب سردار انہوں نے زبان دے نانی بھی ہے حالانکہ ایک دفعہ ڈاکٹر عبداللہ نال اسلام آباد شروع میری اس زبان دے ہوتے تو انہوں نے تلخی پیدا ہوئی کہ میں نے علاقائی علاقائی زبان علاقائی مادر زبان میں نے قومی زبان کیا ہے وہ بہت بہت برا من ہے میں نے کیا ہے کہ جناب اندر کے لئے اس کو قومی زبان نہ کہیں یہ شکریہ ہے کہ وہ توڑا جیہا وہ لگان دیا کہ میری گلہ پوری نہیں سنی ہے اس نے ایک پھول لگان دیا کہ میری گلہ نہیں سنی ہے پوری وہ نے پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا آجی تو میں نے اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب خفا کیوں نے اور اس نے اوردن نان کے خیل زبان کہنے ہیں تو مادرزی خفا ہونے کوئی ہے نان کے خیل تو کیوں خفا ہونے کیوں پرشاند ہونے جناب علی نے اس سے اس سے منو انہ محققین کو بڑا لگ دائے یہ محققین ذرا خوشک بزار جنگ یہ صرف بہت سکیل موضوع لے کے وہ بہت سکالت نال وہ تفسر کر دیں اور اے توہڑی برداشتیں میں داد دےنا ہوا انہوں نے لوگوں نے کہ جڑا آکے مقالے پڑھ دیں اور او لوگ جڑا مقالے برداشت کر دیں یقین جانوں کہ میں نے بڑے بڑے مشاہد دیکھا ہے کہ جدو ایک مقال آیا لوگ اٹھنے لگ دیں بہرحال میں اگرچہ صلاح الدین صاحب نال اور صاحب علیہ وسلم داد ضرورہ نال ایک میں نے گلکی تھی کہ کہ بھئی میں ان کو بول سکنا ہوا لیکن میں ان کو لکھ نہیں سکنا ہوا تو انہوں نے کہ تو لکھ لے اردو میں نے کہ دیکھ آج دو بندے تھی آواز ہوئی ہیں کہ بھئی اردو پر تہو غریب تہو ڈڈکے ہیں تو میں کبرا گیا ہوا وقت کچھ دیر بعد کچھ لوگ اور بھی آگئے ہیں ان اردو والے کہ میں خوش بایا کہ میرا سیرا سے صفحہ ہو گیا ہے تو ایک کبرانے سے ضرورت نہیں کی نہ ٹلی واشنے ہی ضرورت ہے چونکہ ایٹلیا اسی سکول زمانے سننے نہیں ہے تو بڑے خوش ہونے ہیں تو انہوں نے آج کل ایٹلیا سننے نہیں ہے تو انہوں نے ایک عظیم مسئلہ ہونے ہیں لرز جانے ہیں یا اللہ خیر تو کہ میں پڑھنا ہو جی ہوں نے پڑھنا ہو جی ہوں نے پڑھنا ہو جی ٹلی 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 میں مجھے اس وضاحت کی ضرورت نہیں کہ میں پشتون ہوں اور پشتو ہی میں ٹوڑا بہت لکھتا ہوں لیکن مجھے اپنے اس کمائیگی کا بخوب احساس ہے کہ میں تریتر سالہ پشوری ہونے کے بوجود میں تریتر سالہ پشوری ہونے کے بوجود ہند کو لکھنے سے کاثر ہوں یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے یہ بلکہ نبی فیصد پشتون جو انتہائی آسانی اور روانی کے ساتھ ان کو بولتے ہیں ہند کو میں کاروبار ہوتا ان کو میں سیاست کرتے ہیں ان کو میں ثقافت کرتے ہیں ان کو میں کئی ان کا تمام معاملات ہی ہند کو میں ہوتے ہیں لیکن وہ ہند کو لکھنے اور ہند کو پڑھنے سے کاثر ہیں اسی طرح ان کو بولنے والے اس اس تعداد میں پشتو بولتے ہیں پشتو میں تمام معاملات پر کرتے ہیں پشتو میں رشتے ہوتے ہیں ان کے لیکن لیکن پشتو لکھنے اور بولنے سے پڑھنے سے کاثر ہیں حقیقت ہے اور لیکن ان کو لکھنے پڑھنے سے آجز ہے جبکہ تعداد میں ان کو بولنے والے بھی پشتو بڑی آسانی اور روانی سے بولتے ہیں لیکن انہی بھی پشتو لکھنے اور پڑھنے میں دشواری کا سامنہ ہوتا ہے چونکہ ہند کو پشتو زبانوں کا باہمی قدیمی بلکہ ازلی رشتہ ہے اس رشتے کے ناتے میں بھی آج آپ سے مقادم ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہند کو پشتو بولنے والے اگر ایک دوسرے کے زبان لکھنے اور پڑھنے سے کاثر ہیں تو اس کی وجہ دونوں مادری زبانوں کا ذریعہ تعلیم سے محروم ہی ہے ہند کو کو ذریعہ تعلیم کا ذریعہ دیا جائے تو یہ کبھی پھولی ہو سکتی ہے جب تک پشتو ہند کو اور ملک کی دوسری علاقائی قومی زبانوں کو ذریعہ تعلیم کا ذریعہ نہیں دیا جاتا یہ زبانی کلامی بولنے بلانے کا سسنہ جاری رہے گا لیکن لکھنے پڑھنے اور آگے بڑھنے کیوں امید نہیں ہو سکتی ضرورت اس عمر کی ہے کہ علاقائی زبانوں کو تعلیم انصاب میں جنگ دینے اور ملک ہر علاقے کے حوام کو اپنی ماں بولی کا حق دیا جائے میں اس طرح حقیقت کو نظر لاز کرنے سے قاسر ہوں کہ سرحل میں اپنی مادری زبانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا یہ کوئی ڈکی چوبی بات نہیں ہے سب جانتے ہیں کہ سرحل کے کسی بھی ذرہ میں مادری زبان کا کوئی اخبار یا رسالہ نہیں چپتا اس کی وجہ یہ ہے کہ پشتون ہوں پشتون ہوں یا انکوان حضرات اپنی ماں بولی سے پیار کو کرتے ہیں لیکن اب مادری زبان میں چاپ شدہ مجلے یا کتاب کو خرینے پر تیار نہیں ہوتے اگر آپ کو کسی اخباری یا بکستال پر علاقائی زبانوں کا اخبار رسالہ یا کتاب نہیں نظر نہیں آئے گا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام اپنی مادری زبان سے نابلت ہونے کی وجہ سے دوسرے زبانوں کے اخبارات خریدتے ہیں چونکہ میرا اخبار دنیا سے زیادہ تعلق رہا ہے تو میں اس بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں اب کئی کئی دفعہ لوگوں نے کوشت کی رسالے نکالے خاطر غدنبی گواہ ہے اور لیکن وہ وہ رسالے وہ سب کچھ ہم نے مفت تقسیم کیے ہیں کسی نے نہیں خریدا تو یہ ہے کیونکہ وہ تعلیم نہیں ہے اپنی زبان میں میں نے 53 سال اخباری دنیا میں گزارے اور تقریبا ہر اخبار میں کچھ حصہ پشتوں کو دینے کی صحیح کرتا رہا حتیٰ کہ روزنامہ یام ہنکو کے لئے بھی افتوار ایڈیشن نکالنے کا سلسلہ جاری دکھا پشاور میں جہادی صحیح پر آٹھ صفات پر مشتمل روزنامہ امن نکلا جو تیس سال تک باقید کی صحیح شائح اترا اس اخبار میں صحیح کے کونے کونے سے لکھنے والوں نے اسے لیا اور اپنے میاری تخلیقات سے نوازا یہ اخبار جب تفجدائی چار سال کے بعد رضیہ والحق حکومت میں ذریعتاب رہا اشتہار بند اشتہار وغیرہ بند ہوئے تو باقی چبیس سال اس اخبار نے انتہائی قسم پرسی میں گزارے ہیں لیکن لکھنے والوں کے علاوہ کسی بھی پشتوں بھونے والے نے نہیں پوچھا اب جبکہ انکو زبان کے کچھ سر پھرے اب جبکہ انکو زبان کے کچھ سر پھروں نے ایک بار پھر سر ہتیلی پر رکھ کر اپنی مادر زبان کو ترقی دینے ترقی و ترویج دینے اور نشوشات کے لئے کام شروع کیا جس کا یہ عزیم شان انکو عالمی کام فرسمو بولتا ثبوت ہے ابھی وجہ ہے ابھی وجہ ہے اپنے آپ کو اپنے آپ اے میں تنو کہہ رہا ہوں مجھے اکھرام ہوئی ہے نہیں تو سیتا اوہ ایتا ہوا افیض جیلنڈری لفتا ہی بیٹھایا تیرے چپلاسی نے بلانے وقت کہ لیا چاریا تو اوہ تری وجہان دے اوہ تمہارے چھوٹوئے تریے اوہ وجہان نہیں دی چپلاسی نہیں آیا آخر خود اٹھ کے وہ جہان دے وجہان دے چپلاسی بھل گیا ہے چپلاسی نہیں جائے کہ جی سر کہنے میرا پیچھے پیچھے ہو اوہ تٹھ کے پیچھے پیچھے روان ہو گیا ہے میں اسے پہنچا ہے میں اسے پہنچا ہے کہنے کہ جا کے چھا دیا تو مطلب ہے کہ میں بھی ہو ٹھیک نہ کہ میں بھی نہیں ہو جاؤں اچھا جی بس میں مکان ہے وہاں بری گلے بڑا چل رہے ہیں دو دن ہو گئے ایک کانفرنس واقعی کرے گے بہت بڑا کانفرنس ہے اور میں مبارک بات بھی جانا ہوں لیکن میں ایک چیز ہو جنا کہ میں کہنا کہ اوہ کرا منتر ہے اوہ کرا منتر ہے کرا جادو ہے جوڑا سندھ زبان کو اتنا زیادہ مطلب ہے کہ اتنا پروزیشن ملنی پئی ہے سندھ جاؤ تو انہوں تمام بورڈیں بھی بورڈے بورڈ دکانداروں ہیں بورڈ جی ساڑا جی حالا حلم جان بہت آسان ہی نہ کر سکتا ہے وہ بورڈ بھی سندھ زبان چھے سٹال دے ہوتے تو انہوں نبی پرسن سندھ زبان دکانداروں ہیں دس پرسن اردو یا ان کو یا کوئی اور زبان نہیں ملسی اور اگر ملسی بھی تو کچھ انگریزی ہو سی انگریزی اور سندھ زبان تو میں کچھ انگریزی کچھ انگریزی کچھ انگریزی کچھ انگریزی امیدے مزمیار کچھ انگریزی سندھے 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 سندھے